بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں یاسر بیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں The Queen Dutch جی تو ویورز میں لائے ہوں آپ کے لئے ایک گوڑ کی مزددار سوئی ڈیش جو میرے والد صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے آمین بہت شوک سے کھاتے تھے پنجابیوں کی ٹریڈیشنل ڈیش گوڑ والے چاول گوڑ والے چاول بنانے کے لئے گوڑ، چاول، دودھ، ناریل، سونف، کشمش، بادام اور علائچی کا استعمال کیا جاتا ہے ایک پین میں پانی لیں اور اس میں چاول شامل کریں جو میں نے پہلے سے بگوکر رکھے تھے چاولوں کو آٹھ سے دس منٹ کے لئے کور کر کے پکائیں چاولوں کو ایک برطن میں نکال کر سائٹ پر رکھیں ایک پین میں گوڑ ڈال کر اس میں دودھ ڈالیں اور اچھی طرح کور کر کے پکائیں جب گوڑ اچھی طرح دودھ میں ریزولف ہو جائے تو اسے چھان کر سائٹ پر رکھ دیں کیونکہ گوڑ میں تھوڑی بہت ریت یا مٹی ہوتی ہے ایک پین میں دیسی گھی لیں کیونکہ گھی میں سویٹ ڈش کا ریزلٹ ہمیشہ اچھا آتا ہے اب اس میں ناریل بادام الائچی سوف شامل کریں اور تقریباً ایک منٹ کے لیے پھونیں موسیقی اب اس میں گشمش شامل کریں اور گھڑ کا مکسر ڈالیں موسیقی والانے پر بوائل ریز شامل کر کے موسیقی اچھی طرح مکس کریں موسیقی اور تیز آنچ پر پانی کے خوشک ہونے پر موسیقی پانچ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے دم لگا دیں موسیقی ماشاءاللہ الحمدللہ چاور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ناؤ موسیقی گھڑ والے چاول اس لیڈی ٹو سر امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہ ریسیپی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنی محبتوں اور چہتوں کا اظہار کرتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی